اسلام علیکم جی میرے بہن بھائیو انکل تیانٹیو جی کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک اچانک سے رمضان مبارک تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت اچانک سے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی رمضان کی تو کل تو کچھ نہ بنا سکے تھے تو آج ہم بنا رہے ہیں کچنار کیمہ تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی دکھایا جائے کہ میں کیسے بناتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے آدھا کلو سے زیادہ کیمہ ہے ہمارے پاس اور دھیر پیاز کے میں نے سلائس کر لیے ہیں ایک ٹرماٹر لے لیں گے میڈیم سلائس کا اور جو ادرک لیسن ہے نا اس کو اچھی طرح سے کٹاپا لگا کے ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر ایک سے دو انچ کی دارچینی کے محبس ٹکریاں ہیں وہ ڈال دیں گے اور جو ہے نا بڑی لائچی اس کو بنا ہم اچھی طرح سے کٹ کٹیا اس کا کر کے وہ ایڈ کریں گے اس میں اور جو مسائلے اس میں جائیں گے وہ ہیں ریگولر مسائلے میں ڈالتی ہوں اس میں نمک جائے گا لال مرچ توڑ دینی ہے ہم نے اس پہ اور تھوڑی سی حضی ڈال دینی ہے ماسا جی آپ پورا جی آپ پانی اس میں پا کے ہم نے نا اس کو جو ہے کیمے کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے چلو انپاو ہی دیو تو جی جب تک ہمارا کیمہ ہوتا ہے نا تو ہم اس کو دم پر رکھتے ہیں تب تک آپ ایسا کریں کہ اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ پورا رمضان میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کرنے والی ہوں کہ میں کیا کیا بناوں گی کیا کیا کھاؤں گی تو آپ بھی دیکھئے گا مزے کیجئے گا ٹھیک ہے اور پھر سے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک اور کومنٹ کیا کریں فرنز این فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں ٹھیک ہے یہ نا ایک طرف سے جو آگ تھے نا اس کے پام بڑو اگنے لگ گئے تھے تو میں نے جلدی سے دی سے آگ جو ہے وہ بند کر دی تو کیمے میں یہ جو تھوڑی سے بہت ہڈیاں ہوتی ہیں اگر آپ کے نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے میرے میں ہے کسی تو میں نے اس کو کر لیا تھا اب ہم کیمے کا اگر اس میں تو ایسا پانی رہ جائے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے ڈرائے کر لینا ہے ڈرائے کرنے سے پہلے اس میں آپ نے اوئل نہیں ڈالنا اچھے طریقے سے میرا کیمہ جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے تو اب میں نے اس میں حضبی ضرورت اوئل اس میں ڈال لیا ہے تقریباً ون فورس کب جاتا ہے سبزی میں ویسے زیادہ اوئل ہی اچھا لگتا ہے پھر ہی مزہ آتا ہے رونک شونک لگ جاتی ہے اس کے اندر اب میں نے اس کو دینا سوگ سپیٹ پر کر کے اس کو اچھی طرح سے بھونتے جانا ہے بھونتے جانا ہے بھونتے جانا ہے یاد رہے کہ میں کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے بھی بھون لینا ہے جیت اسی بناؤتے ویسے تو آپ لوگ بہت سمجھ دارا ماشاءاللہ پتہ ہی ہوگا آپ کو تو خیر میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا تھا تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو اچھی طریقے سے نہیں دس سے پندرہ منٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں پانچ سے دس مند کے لیے میں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو بھون لیا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں کچھنا رائے کی تھی ابھی جو ہے سو کی سپیڈ پر لگایا بھی ہوا ہے پھر بھی جو ہے نا ویڈیو چلتی جاری ہے چلتی جاری ہے چلتی جاری ہے تو ہم بھی اس کو بھونتے جائیں گے اور آپ رمضان میں کیا کیا بناتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں رمضان کی تیاریاں کیسے کرتے ہیں مجھے لازمی بتائیے گا اس دفعہ میں کچھ دوانس نہیں کر سکی تھی لیکن جیسے جیسے ساتھ ساتھ کروں گی آپ کو بتاتی جاؤں گی اور آپ سے شیئر کرتی جاؤں گی اب میں نے اس میں کچھنا رائے دی ہے کچھنا رائے دیالنے کے بعد بھی تین سے چار منٹ ہم اس کو اچھی طرح سے کمان پھیلیاں دیتے جائیں گے اور اس کو بھونتے جائیں گے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ افتاری کا ٹائم تھا تو دوسرے اور بہت سارے کام تھے تو اس وجہ سے میں باقی سارے کام بھی نالو نال ہی سمیٹ رہی تھی اور اب ہم اس میں آدھا کپ کے قریب دہیں ایڈ کریں گے دہیں سے اس کا بہت سی کریمی سا ٹیکسچر آجے گا بہت ہی مزیدار سی بن جائے گی دہیں ڈالنے کے تقریباً دو سے تین منٹ بعد دہیں ڈالنے کے زیادہ دیر تک نہیں اس کو ہم نے بھوننا جب اور سیپلٹ ہو جائے ہم نے اس کو بس کر دینا ہے ویسے تو یہ ریسٹی یہاں پر تیار شہر ہو جاتی ہے لیکن میں تھوڑا سا فلیور انہینس کرنے کے لیے اپنی کئی چیزوں میں دودھ اور ملائی آئٹ کر دیتی ہوتی ہوں اور اس کے ساتھ آپ نے پھر سپائسز کا دیان رکھنا ہے کہ وہ آپ کو زیادہ کرنی پڑیں گے ٹیک ہے یہاں پر شاید مجھ سے مس ہو گیا ہم نے اس میں کالے مرچ بھی آئٹ کی تھی اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کو ٹی لال مرچ بھی آئٹ کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا مددار سا کریمی سوادش ٹیکسٹر اس کا آگیا ہے بہت ہی مددار سا تو جی الحمدللہ پہلی افتاری ہماری ہو گئی ہم نے خوب انجوائے کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا آپ بھی بنائیں کھائیں اور اگر اس ریسپی کو فالو کریں تو اکمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیں اور نئی نئی مددار سی ریسپی کے لیے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر لیں تھانکس و واشنگ اللہ حافظ